بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لندن سٹوڈیو سے میں ہوں شفی نقی جاوائی برطانی وزیراعظم ٹریزمائی کے خلاف ان کی پارلیمنی پارٹی کا عدم اعتماد کا وارڈ کامیاب نہ ہو سکا لیکن کیا وہ یوروپی یونین چھوڑنے کے اپنے معاہدے کو منظور کروا سکیں گی؟ فرانسیسی پولیس نے سراسبرک کی کرسمس مارکٹ پر حملہ کرنے والے مشتبہ شخص کی تلاش میں مدد کی اپیل کی ہے حملے میں تین افراد ہلاک ہوئے ہیں انٹارکٹک کے پگھلتے گلیشر سے سمندر کی سطح میں اضافے کا خطرہ بڑھ چلا ہے اگر انٹارکٹک کے ساری برف پگھل گئی تو سطح سمندر ستر میٹر تک بلند ہو سکتی ہے برطانوی وزیراعظم ٹریزم اے نے اپنی پارٹی کے عرقان پارلیمن سے اعتماد کا ووٹ تو حاصل کر لیا لیکن ان کی اپنی ہی پارٹی کے ایک تہائی میں امران نے ان کے خلاف ووٹ دیا ہے دوسری جانے وہ آج برسلز میں یورپی یونین کے لیڈروں سے ملاقاتیں کر رہی ہیں تاکہ ڈیل کے موجودہ مسوعدے میں ریایات حاصل کر سکے اور ملک میں جاری تاتل یا ڈیڈ لاک ٹوٹ سکے برطانی پارلیمن کی اکثریت نے بریکزٹ ڈیل کے موجودہ مسوعدے کو نامنظور کرنے کا اظہار کیا ہے تفصیل کے ساتھ جوید سومرو برطانوی وزیراعظم ٹریزا میے کی لیڈرشپ کو بودھ کو ایک بہت بڑا چیلنج ترپیش تھا ان کی اپنی پارٹی کے ارکان پارلیمان نے ان کے خلاف ادم اعتماد کے ووٹ کی درخواست پیش کی تھی لیکن جب نتیجہ آیا تو وہ بچ گئیں کنزرورٹی پارٹی کے ارکان پارلیمان میں سے دو سو نے ان کے حق میں جبکہ ایک سو سترہ نے ان کے خلاف ووٹ دیا وزیراعظم اس بات کو نظرانداز نہیں کر سکتی کہ ان کے ارکان پارلیمان کی ایک تہائی تعداد نے ان کی لیڈرشپ کے خلاف ووٹ دیا ہے ہمیں اب اپنے کام کو جاری رکھتے ہوئے برطانوی عوام کے لیے بریکسٹ ڈیلیور کرنا ہوگا ایک ایسا بریکسٹ جو لوگوں کے ووٹ کے مطابق ہو جس سے ہم اپنے پیسے سرحدوں اور قوانین پر واپس کنٹرول حاصل کر سکیں جو ملک کو مزید تقسیم کرنے کے بجائے متحد کرے ملک کی طرح حکمران کنزرویٹو پارٹی بھی بریکسٹ کے معاملے پر منقسم ہے حامیوں کا کہنا ہے کہ اعتماد کا ووٹ حاصل کر لینا ٹوریزا میے کی فتح ہے جبکہ ناقدین کہتے ہیں کہ یہ نتیجہ ان کی امیدوں کے مطابق نہیں اور انہیں مصدافی ہونا چاہیے وزیراعظم کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ آئین کے مطابق وہ جلد از جلد ملکہ سے ملاقات کریں اور استیفہ دیں وزیراعظم ایک چیرنج سے تو نکل آئی ہیں لیکن ان کی بڑی مشکلات ابھی حل ہونا باقی ہیں انہیں ابھی یورپی یونین سے بریکسٹ کی ڈیل میں تبدیلیاں کروانی ہیں اور برطانوی ارکان پارلیمان سے اس کے لیے حمایت حاصل کرنی ہے اور اسی صورتحال کے تجزیے کے لیے آپ سے کچھ دیر پہلے میں نے بات کی بات سی یونیورسٹی سے واپستہ عالمی امور کے تجزیہ کار پروفیسر ڈاکٹر افتخار ملک سے ان سے میں نے پہلے یہ پوچھا کہ وزیراعظم ٹریزم میں پارٹی بے قیادت کے چیلنج میں تو کامیاب ہو گئی لیکن ان کے ساکھ ان کی ساکھ اور قیادت کو کس قدر بتاثر کیا گیا ہے کافی حد تک ڈیمیج ہوئی ہیں پرائر منسٹر کی پوزیشن بھی اور ٹوری پارٹی کی جو اپنی سٹینڈنگ ہے یورپ میں اور ملک کے اندر کیونکہ 117 ووٹ ان کے خلاف ہیں اور 200 ووٹ جو تھے ان کی حق میں ہیں تو یہ کافی پرسنٹیج ہے ناراض ایمپیز کا جو کہ اس یورپین یونین کے بریکزٹ کی پیکیج سے خوش نہیں ہیں تو میرا خیال میں انہیں برسلز کی طرف سے بھی انسینڈیوز چاہئی ہیں تاکہ وہ ان ناراض شدہ ایمپیز کو دوبارہ ساختہ سکیں اور ڈی ایو پی جو کہ ناراض ایرلینڈ کے ان کے کوالیشن پارٹنرز ہیں ان کو بھی خوش کرنے کے لیے اور ساتھ ملانے کے لیے انہیں ناراض ایرلینڈ اور ریپبلک کے درمیان اور یورپین یونین کے درمیان جو کسٹمز یونین کے شروعات ہیں ان کو بھی بہتر کرنا پڑے خود پارٹی کے لیے اور ٹریزرمے کے لیے اب آگے کون سے راستے ہیں راستے ان کے لیے بڑے کھٹن ہیں سب سے بہتر راستہ تو یہی ہوگا کہ اگر وہ ایک ری نیگوشیئیٹڈ پیکج لاتے ہیں یورپین یونین سے اور اس میں پارلیمنٹ میں کراس پارٹی ان کو سپورٹ ہوتی ہے تو پھرکو ان کی پوزیشن سٹرانگ ہوگی لیکن اگر یہی پیکج جو ابھی انہیں نے یورپین یونین سے اپروف کریا ہے یہ اگر پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ وہ اپروف نہیں ہوگا اور اس سے برطانیہ ایک نئے کرائیسز میں پڑ سکتا ہے تو اس وقت ان کی لیے صورتحال یہ ہے کہ وہ برسلز کو بھی سافن کریں اور پارلیمنٹ میں بھی وہ کوشش کریں کہ ایک کراس پارٹی جو ہے وہ کنسنسس ڈیویلپ ہو تاکہ ایک نیا جو ڈاکومنٹ ہے جس میں ناظرن آئرلینڈ کے ایمپیز بھی مطمئن ہو جائیں لیبر پارٹی کو بھی کچھ ہافے وہ ملیں اور ساتھ ہی ساتھ ٹوری پارٹی میں ان کے جو اپنے کرٹکس ہیں ان کا کانفیڈنس میں اپنے پرائیم مینسٹر میں ہو تو یہ بہت کھٹن صورتحال ہے اور انہیں یہ جنوری تک سارا کچھ کرنا ہے برسلز سے ایسا کیا لے کر کے آئیں ایسا کیا جادوی نسخہ ہو کہ یہ جو موجودہ تاتلہ اور ڈیڈ لاک ہے یہ ختم ہو جائے پارلیمنٹ مان جائے پھر خیال میں وہ کوشش یہی کریں گی کہ نارتن آئرلینڈ کی باقی یورپین یونینڈ کے ساتھ جو تجارت کا میکنزم دیولپ کیا جائے وہ ایسا ہی ہو جو باقی برطانیہ کے لیے ہو یعنی اس میں نارتن آئرلینڈ کو کوئی امتیازی قسم کا سلوک نہ ملے کیونکہ یہاں ایمپیز کو یہ فکر ہے کہ کہیں اس سے نارتن آئرلینڈ میں جو الہدگی پسند ایلیمنٹس ہیں ان کو سٹرنگ تھن نہ ملے اور نارتن آئرلینڈ کو یونائیجیٹ کی انگیم کا برطانیہ کا ایک اٹوٹ حصہ سمجھا جائے اس کے علاوہ وہ چاہتی ہیں کہ جو ٹریڈ کے حوالے سے نیگوسییشنز ہیں وہ برطانیہ کے حق میں ہوں جیسے ناروے میں ہیں اور تیسرا میرے خیال میں وہ اس پر انسسٹ کریں گی کہ جو موومنٹ ہے یورپینز کی ٹورڈز بریٹن اس کی لیے بھی جو انیشییٹیو ہے وہ برطانوی حکومت کے پاس ہو اور اگر یہ نیگوسییشنز نہ ہوئے تو انتیس مارچ کی جو ڈیڈ لائن ہے نیکسٹ یئر کی وہ تلوار کی طرح لٹک رہی ہے اس سے برطانیہ کی صورتحال اور خاص طور پر توری پارٹی اور پرائم منسٹرز کی جو ہے وہ کافی کمپرومائز ہو سکتی ہے اس تو بعد میں آئے گا لیکن خود آپ نے بھی ابھی ذکر کیا کہ اگر یہ جنوری میں منظور نہیں ہوتا پارلمنٹ اس کی منظوری نہیں دیتی میرا سوال یہ ہے پھر کیا ہوگا میرا خیال میں تیریسا میں یہ کوشش کریں گی کہ انتیس مارچ کی جو ڈیڈ لائن ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے اور اس سے پہلے ایسے سویٹنرز دیا جائیں ایسے انسینٹیوز دیا جائیں جسے یہ امید لگ جائے برطانیہ میں کہ برطانیہ کی بات اور خاصتہ پر نازدن آئیلین کی بات اور جو ٹوری پارٹی کے لوگ چاہتے ہیں کہ برطانیہ کی انٹریسٹ کو زیادہ آگے رکھا جائے ان کی بات جو ہے وہ کچھ حد تک برسلز مان لے یہ دیکھتے ہیں اس موضوع پر برطانوی سیاستدانوں کا کیا ردیعمل ہے برطانیہ کے وزیر داخلہ ساج جاوید کا کہنا تھا کہ ووٹنگ ہو گئی اور اب یک جا ہو کر بریکزٹ ڈیلیور کرنے کا وقت ہے اپوزیشن لیبر پارٹی کے لیے جیرمی کوبن کا کہنا تھا کہ ٹوریزم اے نے پارلیمان میں اپنی اکثریت کھو دی ہے اور وہ کسی بریکزٹ ڈیل میں ناکام رہی ہیں جس میں نوکریاں اور معیشت ترجیحات ہوں لیبر پارٹی کے افضل خان نے کہا کہ ٹوریزم اے کی پارٹی منقسم ہے اور وہ بریکزٹ ڈیل کو پارلیمان سے منظور نہیں کروا سکیں گی اور اب دیگر خبروں پر بھی ایک نظر فرانس اور جرمنی میں سیکڑو پولیس اہلکار اور فوجی اس شخص کو تلاش کر رہے ہیں جس نے منگل کی شام فرانس کے شہر سراس برگ میں کرسپس بازار کے قریب فائرنگ کر کے تین افراد کو ہلاک کیا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شریف جکات نامی مشتفہ شخص فرانس سے فرار ہو چکا ہے نفتیج جوہل کی ریپورٹ فراز حاشمی کی زبانی یہ شریف جکات ہیں جن کو پورا یورپ ڈھون رہا ہے پولیس کو شبا ہے کہ یہی وہ شخص ہے جس نے فرانس کے شہر سٹاکس بگ میں کرسپس مارکٹ کے قریب فائرنگ کی سیکھوں پولیس اہلکار، فوجی، فرانس اور جرمنی کی سہدت کے دونوں اطراف اس 29 سالہ شخص کو تلاش کر رہے ہیں فرانسیسی حکام نے تشلیم کیا ہے کہ یہ امکان موجود ہے کہ مشتبہ شخص فرانس سے فرار ہو چکا ہے خیال کیا جاتا ہے کہ جس شخص نے منگل کی شام سٹاکس بگ کی کرسپس مارکٹ میں فائرنگ کر کے چار افراد کو ہلاک اور تیرہ کو زخمی کیا تھا خود بھی فوجیوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں زخمی ہو چکا ہے پولیس نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ وہ شریف جکات کے پاس جانے سے گریز کریں شریف جکات ایک ممکنہ دہشتگرد کے طور پر پولیس کی نظر میں تھا نیو ڈلف میں شریف جکات کے پروسی اس کے بارے میں کوئی اور ہی تصویر پیش کرتے ہیں ایک پروسی نے شناخ ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا اس کا شدد پسندی کی طرف مائل ہونے کا کوئی اشارہ نہیں ملتا تھا وہ تو ایک عام نارمل سا شرط ہے وہ بہت اچھا ہے عورتوں کی بہت عزت کرتا ہے فرانس کے صدر نے کہا ہے کہ وہ ملک کے سیکیورٹی انتظامات میں اضافہ کر رہے ہیں اور خصوصاً کرسمس بازاروں کے گرد سیکیورٹی کو سخت کیا جا رہا ہے فرانس میں اس وقت سیکیورٹی اپنی بلند ترین سطح پر ہے چین نے کہا ہے کہ اس نے رواہ ہفتے کے دو کینیڈین شہریوں کو چین کی سلامتی کی خلاف کارروائیوں میں ملوث ہونے کے شبہ میں حراست میں لیا ہے چینی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ مائکل سپاور اور مائکل کوورک کے خلاف تفتیش جاری ہے خدشہ ہے کہ چین کینیڈا میں ٹیکنالوجی کمپنی ہواوے کی سربراہ مینگ وانزو کی گریفتاری کے رد عمل میں جوابی کارروائی کر رہا ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے سابق وکیل مائکل کوہن کو تین سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے وہ صدر ٹرمپ کے قریبی حلقے کے پہلے رکن ہیں جنہیں امریکی صدارتی انتخاب میں وہ بتایا کہ انہیں لگتا تھا کہ ان کی ذمہ داریوں میں ڈانلڈ ٹرمپ کے برے کاموں پر پردہ ڈالنا بھی تھا ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ میں تیز رفتار ٹرین کے حادثے میں نو افراد ہلاک اور پچاس زخمی ہوئے ہیں اطلاعات کا مطابق تیز رفتار مسافر ٹرین پہلے اسٹیشن پر کھڑے انجنز سے ٹکرائی اور اس کے بعد پیدل چلنے والوں کے لیے تعمیر کیے گئے پلس سے ٹکر آگئی بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں آگئے چل کر دیکھئے گا دنیا کا سب سے اچھا تعلیمی نظام چلانے والا ملک فنلین اپنے نظام میں کیا نیا کرنے والا ہے ایک نئی تحقیق کے مطابق انٹارکٹک کے گلیشس پگل رہے ہیں اور اگر ساری برف پگل گئی تو سطح سمندہ ستر میٹر تک بلند ہو سکتی ہے بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں ایک بار پھر خوش آمدید تقریباً دو اشروں سے فنلین کے تعلیمی نظام کو دنیا بھر میں سر فیرز سمجھا جاتا رہا ہے خصوصاً سائنس اور ریاضی کے شعبوں میں ماہرین کے خیال میں اس بہترین کارکردگی کے سب سے سکولوں میں تعلیم کے لیے مختص کم وقت زیادہ چھٹیاں امتحانوں کا نہ ہونا اور گھروں کے لیے دیے جانے والا بہت کم کام ہے لیکن اب فنلین اپنے تعلیمی نظام میں ایک اور بڑی تبدیلی کرنے والا ہے جس میں روایتی کلاس روم کی جگہ بڑے ہال میں پڑھانے لکھانے کا انتظام ہوگا تفصیل کے ساتھ کاشف کمار غیر روایتی کلاس روم میں خوش آمدید ٹیچر اکیلے کام کرتے ہیں ہم یہ مشکل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی بھی ایک ٹیچر کو سب کچھ نہیں معلوم ہوتا اور ایک دو تین یا چار مل کر بہتر کام کر سکتے ہیں فنلینڈ میں کھلے ہالز میں تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کو روایتی موضوعات سمیت مختلف کاموں اور دیجٹل مہارت کے ساتھ ملا کر مرتب کیا گیا ہے اولو کے اس سکول میں ایک سو بچے ایک ساتھ کئی اسادزہ سے مل کر پڑھ رہے ہیں وہ خود یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ گروپ میں پڑھے یا ایک ٹیچر سے سبق پڑھے ہم سمجھتے ہیں کہ طالب علموں کو پڑھائی کی ذمہ داری دینے سے وہ زیادہ شوق دکھاتے ہیں برطانیہ نے بھی سن ستر کی دہائی میں کھلے ہالز میں تعلیم دینے کا تجربہ کیا تھا لیکن شور نے پڑھائی مشکل بنا دی تھی تو فنلینڈ کیا مختلف کر رہا ہے شور کنٹرول کرنے پر ہم نے بہت توجہ دی ہے چھت خاص ترہاں کی ہے اور بہت سے قالین و پردے ہیں اور دوسری نرم اشیاء بھی ساتھ میں ٹیچر بچوں پر بھی اس حوالے سے بھروسہ کرتے ہیں یہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے بھروسہ فنلینڈ کے پورے نظام کی بنیاد ہے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ تعلیم کیسے دی جائے ظاہر ہے ہمیں نساب اور دوسری کئی چیزوں کا خیال رکھنا ہے لیکن اس کی ضرور آزادی ہے کہ یہ نساب کیسے پڑھایا جائے اس نئے پروگرام کے تحت سو اسکول پہلے ہی اوور ہال کیے جا چکے ہیں اور فنلینڈ کی قومی تعلیمی ایجنسی کے مطابق تیچر اور طالب ان دونوں ہی نئے اسکولوں میں زیادہ خوش ہیں ایجنسی کے مطابق نئے طریقے کار کی کامیابی کے لیے اس میں تمام اسکولوں کی جانب سے مکمل قبولیت کا مظاہرہ کرنا ہوگا آئیے دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ بی بی سی ودو ڈاٹ کام پر قارین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں شہباز شریف کو پبلک ایک آنس کمیٹی کی سربراہی دینے پر تحریک انصاف آمادہ علیمہ خان کون ہے بحریہ ٹاؤن کراچی سستی ہاؤزنگ کے نام پر زمین کروڑوں کی کیسے بن گئی ان سب موضوعات کا سب سے زیادہ پڑھا جا رہا ہے ایک نئی تحقیق کے مطابق قدب جنوبی انٹارکٹک کے کچھ حصوں میں گلیشرز پگھل رہے ہیں سائنس دا کہتے ہیں اس سے سمندر کی سطح میں اضافہ ہو جائے گا انٹارکٹک میں برف اتنی زیادہ ہے کہ اگر یہ ساری کی ساری پگھل جائے تو سطح سمندر ستر میٹر تک بلند ہو جائے فکر مندی کی بات یہ ہے کہ انٹارکٹک کے دیگر حصوں میں جو جرامائی تبدیلیاں آ رہی تھیں ابھی تک مشرقی انٹارکٹک ان سے بچا ہوا تھا سطح سمندر میں اضافہ پولنڈ میں جاری محولیات کی بین الاقوامی کانفرنس کا بھی ایک بڑا موضوع ہے بی بی سی کے سائنس ایڈیٹر ڈیویڈ شکمن کی رپورٹ سلیم قاضی کی زبانی ٹوٹ کر سمندر میں گرتا ہوا برف کا ایک بہت بڑا ٹکڑا انٹارکٹا میں برف اتنی زیادہ ہے کہ اگر یہ ساری پگھل جائے تو سطح سمندر میں ستر میٹر تک اضافہ ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ ناسا اور کچھ اور ٹیمیں اس پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں دو ہزار چار میں بی بی سی نے بھی ایک ٹیم کے ساتھ مغربی انٹارکٹا کے اس حصے کا ایک فضائی جائزہ لیا تھا جہاں برسوں سے برف کم ہو رہی تھی لیکن اب سیٹلائٹ ڈیٹا کی بنیاد پر ناسا کا کہنا ہے کہ یہ عمل مشرقی انٹارکٹا میں بھی جاری ہے یہاں برف مغربی انٹارکٹا سے بھی زیادہ ہے سرخ رنگ ان مقامات کی نشاندہ ہی کرتا ہے جہاں برف کم ہو رہی ہے نیلا جہاں برف میں اضافہ ہو رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ انٹارکٹیکا سے برف پگھل کر سمندر میں گئے رہی ہے اب ناسا نے بھی تصدیق کی ہے کہ یہاں آٹھ اور گلیشیرز بھی پگھل رہے ہیں یہ سمندر کے درجہ حرارت میں اضافہ کی وجہ سے ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں گرم سمندر پانی انٹارکٹیکا سے ٹکرا کر اسے پگھلا رہا ہے یہ خبر دنیا بھر کے شہروں کے لیے اچھی خبر نہیں ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ساحلی علاقوں میں رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اب عالمی سطح پر بھی اس مسئلے پر توجہ دی جا رہی ہے میں سمجھتی ہوں کہ اب محولیاتی تبدیلی ایک مادی مسئلہ بن چکی ہے ہم ان مسئلوں پر بات کر رہے ہیں جن کا سامنا آج ہمیں ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے حال پر زیادہ توجہ دیں اور درست فیصلہ سازی پر زور دیں قطب جنوبی کی برف اور خود قطب جنوبی شاید ہمیں بہت دور دکھائی دیتا ہے لیکن جون جون دنیا گرم ہو رہی ہے یہاں آنے والی تبدیلی کے برے اثرات ہم سے زیادہ دور نہیں رہیں گے آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ سیربین کا اہم موضوع تھا برطانوی وزیراعظم کے خلاف ان کی اپنی پارٹی کے جانب سے ادم اعتماد کا ووٹ ٹریزا میں ادم اعتماد کے ووٹ میں ناکامی سے تو بچ گئیں لیکن ان کی اپنی ہی پارٹی کے ایک تحائی ممران نے ان کے خلاف ووٹ دیا ہے ٹریزا میں نے کامیابی کے بعد بیان میں کہا کہ اب وقت منظور شدہ بریکزٹ پر عمل درامت کرنے کا ہے وہ آج برسلز میں یورپی یونین کے رہنماوں سے ملاقاتیں کر رہی ہیں تاکہ معاہدے کے موجودہ مسوعدے میں رہائیات حاصل کر سکیں اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینل ہے ایڈ شفی نقی جامعی اس کے ساتھی سیربین اختتام کو پہنچا پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے خدا حافظ